سب سے پہلے ٹائمر کی جو سرکٹ ہیں یہاں سے آپ نے ٹویل فولٹ ڈی سی دینا ہے یہ اس کی رینج جو ہے سیکس فولٹ سے ترٹی وولٹ بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے پوزیٹیف دینا ہے اور یہاں پہ گراؤن دینا ہے دوسری طرف جو ہے آپ نے جو ریلے کی کانٹکیں نورملی اوپن اور کام جو ہے یہاں پر ایک وائر لگانا ہے ٹائمر کی سٹنگ کی طرف آتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے جسٹ آپ نے سیٹ کی بٹن پر اسے پریس کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے آنا ہے پی تری پوائنٹ ٹو پہ پی تری پوائنٹ ٹو پہ آ کے یہاں پر آپ نے سیٹ کی بٹن کو دوبارہ پریس کرنا ہے اوپی اوپی مطلب ہے ریلے آن ٹائم کی کتنے ٹائم کے لئے یہ ریلے جو ہے وہ آن ہوگا مطلب آپ کا جو ایک ٹرنر ہے وہ کتنے ٹائم کے لئے یہ اپریٹ کر رہا ہے مطلب آپ کا جو ایک ٹرنر ہے وہ کتنے ٹائم کے لئے آن ہوگا تو اس کو آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتا ہے ابھی یہ جو ہے سیکنڈز میں ہیں بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرات نے سیکنڈ، میلی سیکنڈ اور منٹس میں اس کو کنورٹ کرنا ہے ابھی سمپل آپ نے یہی سمجھنا ہے تو یہاں پر یہ ہوگی اس کے بعد آپ یہاں پر میں نے اس کو کر دیا سیکس سیکنڈ اور سیکس سیکنڈ کے بعد آپ نے دوبارہ سیٹ کی بٹن کو پریس کرنا ہے سیئل پہ آنا ہے سیئل مطلب ریلے آف ٹائم کی کتنے ٹائم کے لئے جو ہے ریلے آف ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایک ٹرنر ہے وہ کتنے ٹائم کے لئے آف ہوگا تو اس کو آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتا ہے اس کو میں یہاں سے پندرہ سیکنڈ کر سکتا ہوں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے اس کے بعد سیٹ کی بزن پر آپ کو دوبارہ پس کرنا ہے اور ایل او پی پر ایل او پی کا مطلب ہے اور اس کو آپ نے ڈیش 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 پہ سے رکھنا ہے اس ڈیش ڈیش کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفینٹی تک جو ہے یہ ہمیشہ اپریٹ کرے گا اور یہاں پر اگر آپ ون ٹو تھی کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد اگر ایک دو تین دفعہ یہ اپریٹ ہوگا اس کے بعد آپ ہو جائیں لیکن اس کو آپ نے جو ہے انفینٹی پہ رکھنا ہے اس کے بعد جسٹ آپ نے سیٹ کی بٹن کو لانگ پریس کرنا ہے اور لوجی آپ کا سیٹنگ ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ریلے پندرہ سیکنڈ کے لئے آف ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ چھ سیکنڈ کے لئے جو ہے ریلے آن ہوگا یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ اگر بھی کنیکٹیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے ایکٹر نہ اپریٹ کر رہا ہے ٹائم رینج کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ نے اس کو منٹ سیکنڈ اور ملی سیکنڈ میں کرنا ہے تو یہ آپ پر بہت سمپل آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم رینج اگر زیرو منٹ میں ہے تو زیرو سے نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن منٹ تک اس کی ریزولیشن ہے یہ اتنے ٹائم کے لئے یہ آپ اس کو استعمال کر سکتا ہے اسی طرح جو ہے سیکنڈ میں آپ زیرو سے نائن نائن سیکنڈ تک کر سکتے اور اگر پوائنٹ ون سیکنڈ ریزولیشن ہے تو زیرو سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن سیکنڈ تک آپ اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے اس تو آپ نے دوبارہ ہوئی طریقہ سیٹ کی بٹن پر پلس کرنا ہے پی تری پائنٹ ٹو پہ آنا ہے اور سیٹ کو دوبارے سیٹ پہ آپ کے او پی پہ آپ آتے ہیں یا سی ایل جو بھی ہے آپ میں او پی پہ آتا ہو تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پوائنٹ جو ہے یونٹ پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ سے 999 سیکنڈ تک آپ اس کو یوز کر سکتے اس کو اگر میں ملی سیکنڈ پہ مطلب 0.1 سیکنڈ پہ لے کے آتا ہو تو آپ نے سٹاپ کی بٹن کو پریس کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ جو ہے ٹنس پہ آ گیا تو یہاں سے آپ اس کی رینج ہے 0.1 سیکنڈ سے 999 تک اس کی رینج ہے اس کے بعد جو ہے آپ اگر منٹ کی طرف جاتے ہیں تو دوبارہ وہی سیٹ کی بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے اور جب یہ 3 ڈیسیمل پوائنٹ آ جائے تو یہاں بھی یہ منٹ میں کانورٹ ہو گیا تو اس کی رینج ہے 1 منٹ سے لے کے 999 منٹ سٹک تو یہی طریقہ اس کو آپ اوپی میں بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سیل میں بھی بھی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی سیمپل ہے سیٹنگ میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں کہ او پی جو ہے سیکس سیکنڈ کے لیے ٹری جو ہے وہ سیکس سیکنڈ کے لیے آن ہوگا اور پھر جو ہے درمیان میں پندرہ منٹ کا وقفہ ہوگا اور یہ پرانس جو ہے انفینٹی تک یہ چلتا رہے گا اور پہلے سیٹ کی بٹن کو پریس کرنا ہے پی 3.2 پہ آنا ہے یہاں سے آپ نے دوبارہ او پی پہ آنا ہے او پی پہ آ کے آپ نے اس کو سیکس سیکنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد سیٹ کو دوبارہ پریس کرنا ہے سیل پہ آنا ہے تو سیل پہ آ کے اس کو میں نے پہلے منٹ پہنوٹ کرنا ہے اور پھر یہاں سے میں نے اس کو 15 پہ لے کے آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے سیٹ کو دوبارہ پریس کرنا ہے لو بی پہ آنا ہے اور اس کو میں نے دیش 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 پہ رکھنا ہے اور اس سیٹن کے بعد اس سیٹ کو پریس کر کے اب یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں 5 سیکنڈ کے لیے آن اور 15 منٹ کے لیے یہ آف ہوگا 15 منٹ کے بعد جو ہے لے دوبارہ آنا ہو جائے گا تو اسی طرح آپ جو ہے اپنے ٹیمر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے ان کے بیٹر کی لیے ہیں اگر کوئی کوسٹن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے نہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ